اختر صاحب جس طرح سے آپ کی ملاقات ہوئی اسودی نویسی صاحب سے پھر اکبر صاحب سے کس سلسلے میں آپ لوگ عیدر آباد آئے گی؟ نہیں پارٹی کے تعلق سے پارٹی کی تمزیمی کام کے تعلق سے مشکلے کے لئے آیا تھا اور میرے ہاں جو پشلے دنوں میں جو حادثہ ہوا کئی لوگ جو جاپری کا کام کیا ہے ان کے خلاف جو اپیزہ تھی ہوا کی تو اس کے تعلق سے بھی باخبر کرنا تھا اختر صاحب پانچ ودائک جیتے تھے بیہار میں اس کے بعد چار ودائک چلے گئے ابھی ان کو منتری منڈل میں بھی جگہ دی گئی یہ اختر علیمان بھی جا سکتے تھے انہیں بھی منتری منڈل میں جگہ دی جا سکتی تھی لیکن اختر صاحب زمین نے چھوڑے وہ لوگ کیوں چلے گئے؟ دیکھیں دراصل حمائیم کی جو سیاست ہے وہ کرسی اور عہدے کی بھی نہیں ہے اور بیہار میں جو امائیم کام کر رہی ہے وہ سیمانچل کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے سیمانچل کی پسماندی جو اختلافی تحریک کا نام ہے اور ساتھ ہی پوری بیہار میں اقلیتوں اور دلیتوں کے انصاف کی طلب کی آواز ہیں تو ہم اس مقصد کے لئے اٹھیں ہم اس لئے نہیں اٹھیں کہ ہم کسی اخدار پر پہنچ جائیں اور وہ بھی غیر اخلاقی طریقے سے تو یہ ہوا ہے کہ وہ چلے گئے جن کو نہ وہاں کے لوگوں کے مسائل سے دلچسپی تھی وہاں جو لاکھوں کی آبادی جو پسماندگی سے دوچار ہے جن کی دعائیں ان کے ساتھ تھی وہ مظلوم نوجوان جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پردیس پر رہنے پر مجبور ہے ان کی جو احمایت تھی اس کسی کا خیال اس نے نہیں کیا اور اپنا معاملہ کیونکہ یہ ہے سرو دن سے چاہے میں راجت وہ رہا ہوں اور امائیم کی طب سے ذمہ داری سنبھالی ہے ہم لوگوں نے بنیادی طور پر عوامی مسائل کی لڑائی لگی مواقع انہیں میرے دیکھتے لیکن میں اکثر کہتا ہوں کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجہ دریاء کا حریف اور نہ جانتا میں بھی ہوں کے آفیت ساحل میں ہم دراصل وہاں کے حق و انساء کی لڑائی کے لئے اٹھے ہیں اس لئے کچھ سی اقلار ہماری کو مانا دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ چار ودائک چلے گئے لیکن ان کا کام کا اچھ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ چار ودان سبہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر اپنی ودان سبہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کام کا زیادہ آپ بڈن بھی اٹھا رہے ہیں کیسا دیکھتے ہیں نہیں الحمدللہ اس وقت تو مسئلہ سے چار ودان سبہ کا نہیں ہے بلکہ بیہار کی مظلوم آوادی وہ سب سے پہلے اگر امائیم کی طرف رابطہ کرتی ہے چاہے وہ سی مانچل کا مسئلہ ہو چاہے مطلچن کا مسئلہ ہو چاہے سابات کا علاقہ ہو یا بھاگر پول کا علاقہ ہو جب بھی مائنٹی کے لوگوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی امید رکھتے ہیں کہ امائیم والے ہماری درد پسندیں گے اور ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نہیں رہ رہے ہیں پٹنے میں تو پٹنے میں ہمارے ذمہ دار ہیں جناب انجینئر آفتار محمد صاحب جو جنرل سے کرتی ہیں جو یوت پرسیڈنٹ ہے جناب آدیل حسن صاحب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حادثہ ہوا ہے بیہار میں راجت کے لوگوں نے جو ہمارے لوگ کو خرید دیا یا ہمارے لوگ بگ گئے اس کے بعد سے امائیم کی مقبولیت اور بڑی ہے ایک تو وہ جو لوگ ہمارے حامی نہیں تھے انہوں نے بھی اس سیاسی بداخلاقی کو بڑا جرم سمجھا ہے اور جو لوگ ہمارے حامی رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے خون اور پسینے سے پارٹی کو اس مقام پر پہنچایا اور ان لوگوں کو جتانے کا کام کیا وہ سارے لوگ غم و غصے میں ہیں پورے متحد ہو کر ہیں یہ چلے گئے لیکن ہم نہیں جا سکتے چونکہ بیریسٹرہ سودین اویسی صاحب اپنی کوئی ذاتی مفادت یا خاطر سیوانچل میں یا بیہار میں سیاست نہیں کرتے نہ ان کے گھر گھرانے کا نہ ان کے خاندان کا نہ ان کے کسی تعلقات کے آدمی کو ایلکشن لڑنا ہے بلکہ وہ اس علاقے کی جو تعلیمی سماجی جو پاسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنی لڑائی کا آغاز اس علاقے سے کیا ہے اس لئے آج بھی بیریسٹرہ سودین اویسی کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور ان کے اس جلائے گئے چراغ وہ لوگ اپنے خون سے جلانے پر تیار ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آویسی صاحب کی جو تحریک ہے اور جو سیمانچل اور بیہار کے مظلوموں کی جو تحریک اٹھی ہے یہاں ہم اس کی ہمناوائی کریں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے الحمدللہ کا اچھی خیزارہ ویدان صاحبہ میں جب ویدائک تھے وہ اٹھاتے تھے آپ ان کی لیلٹشپ کرتے تھے تو ابھی تمام لوگ کا فنگر آنیا لپس دکھتے ہیں چاہے وہ بیہار کا مسئلہ اور اویسی صاحب اٹھانا ہے چاہے وہ بیہار میں کوئی بھی مسئلہ ہو ویدان صاحبہ میں اٹھانا ہے تو اختر ہو لیمان تو اب منتری منڈل میں جگہ بھی دی گئی تو فنگر آنیا لپس دکھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ گئے ہیں دیکھیں زمیر فروسی جو ہوتی ہے وہ فرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے زمیر فروسی عادت جن کو ہوتی ہے وہ فرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو یہ لوگ تو گئے ہیں جو احداؤں ان کو ملا ہے جو وزارت ملی ہے وہ زمیر کی سہودہ کے بنیاد پر تو اس لئے وہ عوام کے فلاح کے تعلق سے اگر کام کرتے تو ایم آئی ایم سے بہتر کوئی کلیٹ پورم ہی نہیں ہے اور جہاں تک آپ پارلیمنٹ کے تعلق سے کرتے ہیں تو بیریسٹا سکن عویسی صاحب کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو انسانی اور سماجی اور اخلاقی پسماندگی سے دو چار آبادی کو بھلائی تک لے جانے کے لئے دھڑکتا ہے یقینا نہیں کہ انہوں نے آرٹیکل تیری سیونٹی ون کے تحت جو پرائیوٹ ممبر بل پیش کیا انہوں نے دراصل اس کی اس پرسناسی کے لئے ہم اس کو ممارک بات دیتے ہیں کہ سیمانچر کے تعلق سے اتنی مضبوط دڑائی جو زمین سے لگر پرلیمنٹ تک پہنچائی ہو یقینا نہیں کہ وہ بریسٹا سکن عویسی صاحب ہیں اور یہی وجہ ہے ان کے اسی اخلاص کے نتیجے میں جو آج حیدر آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور کی آبادی جو ان سے محبت کرتی ہے اسی اخلاص اور جانت درانہ سیاست کی ویسے کر رہی ہیں اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے بچھرے ہوئے یا فرار یا فریب خردہ جو ہمارے جو مرودھائک رہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سعودہ گرانہ ذہنیت کو لے کر آئے تو سعودہ گرانہ جب ذہنیت ہوگی تو عوامی فلاہ اور سعودہ گری دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے عوامی فلاہ کا مسئلہ ہوتا تو یہاں رہتے تو چونکہ عوامی فلاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس نے وہ اپنا اپنی سعودہ گری کر کے اپنی راہ لے لیے نتش کمار صاحب پی ایم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس پر کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت پورے ملک میں موڈی کے خلاف تو لوگ ہیں لیکن موڈی کے خلاف متحد نہیں ہیں اور نتش کمار نے جو بپکش کے لوگ ہیں تو ان کو ارجوٹ کرنے کی کوشش کی متحد کرنے کی اس نے کوشش کی ہے ظاہر ہے کہ کئی نام غور کرنے کے ہیں اس کے نام پر بھی لوگ غور کر سکتے ہیں دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا ابھی کچھ بھی کہنا قبل اجوقت ہوگا کیونکہ ابھی نتش کمار صاحب نے بھلے ان کے شاہدائی لوگ کو کہہ رہے ہوں لیکن اس نے اپنی زبان سے ابھی اپنی امیدواری کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے ان کی کوشش ہے کہ بپکش کے لوگ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں قومی سطح پر اہل سیاست کو اس ذمہ داری کو نبانی چاہیے کہ متحدہ محاذ بنا کر موڈی کو ہٹھانے کی کوشش کرنے چاہیے نتش کمار صاحب سے تلنگانہ کے مکہ منتری بھی نے بھی ملاقات کی تھی وہ دلی بھی گئے تھے لیکن سیاسی جان کر کہہ رہے ہیں کہ چوبیس کا جب چناؤں ہوں گا لوگ سبا کا یہ پوری ذمہ داری تجیسوی کو چیف منسٹر بنائیں گے اور یہ وہاں کام پر لگ جائیں گے تو اس پر کیا اب دیکھیں یہ آگے آگے ہوتا ہے کیا ابھی کچھ کہنا قبول جو وقت ہوگا ان لوگوں نے نیگٹ وندر کے اترپد حکمت سوالی ہے بہت سارے چلننجر ہیں بیہار کے تعلق سے بھی اور آنے والے دنوں میں بھی تو یہ وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے منتب انرڈجی بھی رس ایس کی اچانک تعریف کرنا شروع کر دی دیکھیں بی جی پی کے دباؤں نہ ہو کچھ کہنا مشکل ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر کتنا یقین کیا سکتا ہے اب ممتہ جیسے لوگ واقعیتاً سماجی انصاف جمہوریت یا سیکلزم کی علم بردار ہیں یا وقت کی مجبوری ان کی ہے کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بی جی پی کے ساتھ رہ کر وزیر جب بن چکی ہیں تو آج ان کو اقتدار کی مجبوری ہے اپنے آپ کو سیکلوئے دکھا لیں اور جی دن دوسری مجبوری آئے گی تو پھر دوسری طرف بھی رنگ بدل لیں گے جو لوگ مجبوریوں کے تحب رنگ بدلتے رہتے ہیں اس پر ایک انٹرنا مشکل ہے بنگل کے چناؤں میں گئے تھے اویسی صاحب جب انٹری لیے تھے بنگل میں تو وہ بور رہے تھے کہ بی ٹیم ہے یہ ٹیم ہے لیکن اب اچانک آر ایس ایس کی تائید اور کئی ان کے ممبر آر پارلیمنٹ مسلم اوٹ سے جیتے ہیں کیسا دیکھیں ایم آئی ایم کو بی ٹیم وہی لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک مسلم اقلیت کے حقوق کو پامال کیا ہے آر ایس ایس بی جی پی کا خوف دکھا کر جنہوں نے ان کا اوٹ لیا ہے ان کا استحصال کیا ہے اقلیت کے لوگوں کو واجب حق دینے سے جو لوگ کتراتے رہے اور میں یہ کہوں کہ ایم آنٹری کی سیاست کو جو لوگ رکھیل بناتے رکھتے رہے ایسے ہی لوگ جب اقلیت کے درمیان میں بیداری کی بات ایم آئی ایم کے ذریعے سے آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین کسک رہے ہیں وہ لوگ جن کو غلاموں کی طرح ہم استعمال کرتے تھے اوٹ لیتے تھے ان کو کوئی سلال نہ دیتے تھے تو ان کی مزدوری کی بات یہ کر رہے ہیں ان کی حق کی بات یہ کر رہے ہیں تو یقین ہیں کہ ایم آئی ایم ان غلاموں کے درمیان میں آزادی کا اعلان جرم کر رہی ہے تو ان کو بدنام کرنے کے لئے ساجس کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا بی جے پی کی نظریات اور ہمارے نظریات زمین و آسمان کا فرق ہے ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم دستور کی بات کرتے ہیں ہم آئین کے احترام کی بات کرتے ہیں ہم اندوز سلم اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم سماجی رواداری کی بات کرتے ہیں اور بی جے پی ان تمام تر چیزوں کے خلاف بات کرتی ہے مندر مجد کے نام پر جھگرا کرتی ہے کڑاتی ہے عوامی تناو پیدا کراتی ہے مذہبی تم منعفرت پیدا کرا رہی ہے جو سماجی رواداری ہے اس کو ختم کر رہی ہے اور آئین کو طاق پر رکھ کر بیجا طور پر اپنے طاقت کا استعمال کر رہی ہے تو ان سے اور ہم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایک نادان ہیں یہ وہ جان بوجھ کا جھوٹ بولنے ہیں اور جو لوگ اس پر یقین کرنے ہیں وہ نادان ہیں امائیم کوئی الزام دھرنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ امائیم کوئی نئی تحریک نہیں ہے جو آج اچانک آگئی ہے امائیم کی ایک شاندار لمبی تاریخ رہی ہے تو آ کر لوگ ہیدر آباد میں دیکھیں کہ آیا اس نے کیا کیا اقلیتوں کی سیاست کو اس نے توانائی بغسی عزت بغسی یا ان کو نقصان پہنچایا بی جے پی کا مطلب ہے اقلیتوں کو دبانا دلیتوں کو دبانا کمزوروں کا استحصال کرنا تو ہیدر آباد میں جو برسو کی سیاست ہے امائیم کی اس نے کیا کیا ہے انہوں نے یہاں اقلیتوں کو کمزور طبقات کو دلیتوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا ہے تو یہ بی جے پی کا حامی کیسے ہو سکتی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں جو لوگوں نے مسلم اوٹ کا کو رخل بنا کر رکھنا چاہا اور چاہا کہ یہ صرف خوف کی بنیاد پر ہمیں اوٹ تھے اپنے مطالبات نہ منوائیں آپ دیکھ لیں یہ آواز کہاں سے اٹھتی ہے بیہار سے اٹھتی ہے یہ آواز کہاں سے اٹھتی ہے یہ اوپی سے اٹھتی ہے یہ آواز کہاں سے اٹھتی ہے ویسٹ بنگال سے اٹھتی ہے ویسٹ بنگال میں تیس پیسد مسلم آبادی ہے آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے سب سے بڑی حالت ان کی ہے آپ بیہار آ جائیں تو بہجبتہ جو نیتی آیوب کی ریپورٹ ہے نیتی آیوب کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا حال سیمان چلکا ہے سب سے زیادہ مہاجر مزدور جو اگر ہیں وہ سیمان چلکے ہیں تو سب سے بڑی حالت ہے یوپی کی جو حالت وہی ہے کہ وہاں جو سب سے زیادہ نیچے ہیں دلیتوں کی برابری میں مسلم آبادی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ ذمہ دار کون لوگ ہیں بنگال کی سیاست بیہار کی سیاست یوپی کی سیاست کہ ان لوگوں نے ہمیسہ اقلیتوں کو دماغ کر رکھا جب اقلیتوں کے درمیان میں ایک تحریک اٹھ رہی ہے ایمائیم کے ذریعے سے تو ان کے پاؤں کی زمین پاؤں ترے زمین خزک رہی ہے اس لئے یہ جلو میں بکتے جا رہے ہیں ایمٹوپ بینکوٹھال مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں